بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاکیں آپ سب خیریہ سہیں سو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈسک مینجمنٹ ڈسک مینجمنٹ سے مراد ہے ڈسک کی پارٹیشنگ سو اس ٹاپک میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنی سسٹم کے ساتھ جب بھی کوئی سسٹم سوڑی ڈسک اٹیچ کریں تو اس ڈسک کو ہم کیسے پارٹیشن کر سکتی ہیں اس کی ریکوارمنٹ کہاں آتی ہے آپ کو اس کی ریکوارمنٹ آ سکتی ہے کہ جب آپ کلاوڈ کے اوپر اپنے کوئی انسٹنس ورچوال مشین چلا رہے ہیں اور اس ورچوال مشین کے اوپر آپ کو سٹورج اٹیچ کرنے کا ریکوارمنٹ آئے آپ والیوم اٹیچ کریں مثال کے طور پہ آپ ایمازون ویب سروسز کلاوڈ پر موجود ہیں آپ گوگل کلاوڈ کے اوپر موجود ہیں آپ ڈجیٹل اوشین کے اوپر موجود ہیں یا اور کوئی ایسا کلاوڈ پروائیڈر جہاں پہ آپ کو ڈسک اٹیج کرنی پڑے تو اس ڈسک کو اٹیج کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا پروسس کرنا پڑے گا اس والیم کو ایکسس کرنے کے لیے یہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں سیکنڈلی ہو سکتا ہے کہ لوکلی آپ کے پاس کوئی ڈسک اویلیبل ہو اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رننگ سسٹم کے اندر اس ڈسک کو اٹیج کریں اور اس کو سسٹم سے ایکسس کریں سو اس مقصد کے لیے ہم انشاءاللہ ڈسک مینجمنٹ اور ڈسک پارٹیشننگ کا پروسس تفصیل سے ڈسکس کریں گے اس کو لرگ کریں گے سو میں اپنی سلائیڈز کو پہلے شیئر کرتا ہوں یہاں پر اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلتے ہیں سو ڈسک پارٹیشنگ کیا ہے لینکس آپریٹنگ سسٹم کے اوپر کریشن آف وان اور مور ریجنس آن سیکنڈری سٹوریج یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے سیکنڈری سٹوریج سے مراد وہ سٹوریج جو کہ آپ کے پاس چل رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور سٹوریج لگائی ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملٹیپل ڈسک لگی ہیں اور آپ کو آپ سپریٹلی مینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد کریں پھر اس کے بعد کریں ٹھیک ہے پھر کریٹنگ فائل سسٹم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ڈسک سٹ اپ کریں اپنے سسٹم کے ساتھ انسٹال کریں تو اس ٹیپ سے لے کر اس کے ساتھ فائل سسٹم اٹیچمنٹ سے پہلے ہمارا ڈسک پارٹیشن کا پروسس ہے سو ڈسک پارٹیشن میں آپ کے پاس ایک ڈیٹا پارٹیشن ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے سویپ پارٹیشن سویپ وہ ہے کہ جو آپ کی ایکسپینشن ہے کمپیوٹر کی فیزیکل میموری کی ایکسٹر میموری اور ہارڈسک اور ڈیٹا پارٹیشن وہ ہے جو کہ نارمل لینکس سسٹم کا ڈیٹا کاپی پیسٹ کرنے کے لیے سیٹ اپ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کے اوپر آپ اپنا جو ڈیٹا ہے انگلوٹ کر سکتے ہیں جس میں روٹ پارٹیشن بھی ہو سکتی ہے یا اور بھی پارٹیشن اس کے اندر موجود ہو سکتے ہیں یہ آپ کو اپریٹنگ سسٹم ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں آپ کو ڈیٹا بھی نظر آ رہی ہے اور سیپ بھی نظر آ رہی ہے اچھا اب اس مقصد کے لیے جو ہم پروسس استعمال کریں گے جو سوفیر استعمال کریں گے اس کا نام ہے ایف ڈیسک لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اور دکھانا چاہتا ہوں سو میں ایک ٹیکس اپنے پاس بول لیتا ہوں ٹیکس ایڈیٹر لیٹ می سی اگر میرے پاس میرے پرے آفیس ہے میرے پرے آفیس نہیں ہے میں یہاں کے آپ کے سامنے لے آتا ہوں ٹیک نو ٹیک ٹیک نو ٹیک کھل لیتے ہیں اب اس کے اندر جا کے میں آپ کو چھوٹے مٹے جو ایمیجز بنا کے آپ کو ذرا ایکسپین کریں گے ٹیک لیے یہاں سے ہم کرتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور شیئرس کو لے گا اس کو مجھے دینے کر لکھیں اپنے کینوز کو ٹیکنے ہمارے پاس آجیں لیٹس سی یہ آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے ٹیک ہے ٹیک اب اس کمپیوٹر کو اس کا کلرگیم چینج کر لیتے ہیں اس کمپیوٹر کے ساتھ آپ نے کوئی ڈسک اٹیچ کی اس کو جانا لکھ لیتے ہیں ڈسک ٹیک ہے اب یہ ڈسک آپ نے جب اس کے ساتھ اٹیچ کی اس پر یہاں سے ہم اٹیچ کر لیتے ہیں اس طریقے سے تو ہوگا کیا کہ اس کمپیوٹر کے اوپر یہ ڈسک سیرے طریقے سے تو نہیں آئے گی اس کے لیے ہمیں کچھ پروسس کرنا پڑیں گے سب سے پہلے ہم نے ڈسک کو اٹیچ کیا اب ہماری ڈسک اس کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہے اب اس کے بعد کچھ آپریشن کرنے پڑیں گے اس ڈسک کے ساتھ سو ٹیکس باکس لیتا ہوں ٹیکس میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم یہاں پہ ایک کمانڈ رم کریں گے ڈسک اس کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہے آپ سمجھیں کہ ایک قسم کا یہ ہم کا میک ہے جس کو ہم فالو کریں گے ٹھیک ہے اچھا یہ ڈسک کیا کرے گا میں اس کو کاپی کرتا ہوں آپ کی دکھانے کے لئے یہاں لکھ لیتا ہوں یہ دکھائے گا کہ آپ کی ڈسک اٹیچ ہے یس اور نو یہ آپ کو اگر دکھائے گا ڈسک اٹیچ ہے یس اور نو اگر یس ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے اس کے ساتھ اگلا کام کریں گے ہم جائیں گے اپنے سسٹم پہ اس کے پاپی کرتا ہوں ایف ڈسک کی کمانڈ ڈسک کریں گے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا سنکر ساتھ ہوئی ہے اچھا اس کو میں آپ کو دو منٹ میں ریزملس کر کے دکھاتا ہوں اگر آپ اس کو استعمال کریں وینڈوز کے سسٹم کے ساتھ تو یہ بھی جڑی ہے ایف ڈسک کریں گے جی ایف ڈسک کے اندر جا کے لیٹسے ہمارے ڈسک جو اٹیچ ہوئی ہے اس کا نام ایس ڈی پی تو ہم لکھیں گے ایف ڈسک سوڈو کمانڈ کے ساتھ ایس ڈی پی ایف ڈسک ڈی پی ایف ڈسک ڈی پی یہ ہمارا اگلہ پروسس ہوگا اس کو میں کوپی کرتا ہوں اپ ڈیچ کر لیتا ہوں یہاں سے اس کو کوپی کیا اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑ ہوئی ہے یہ ہمارا نیٹس ڈی پی جب ہم ایف ڈسک کریں گے اب اس کے اندر ہمارے پاس کچھ اور اپشنز ہوں گے جو ہم نے یہاں فالو کرنے ہیں وہ اپشنز میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ یس اور نو ہو گیا یس ہوا تو ہم یہ کریں گے نو ہوا تو ہم دوبارہ اس کے اندر جا کے ڈسک اٹیج کرنے کے پروسس میں جائیں گے اچھا اب میں ٹیکس ٹھی دیتا ہوں ٹیکس سے ذرا آسانی ہو جائے گی اگلا پروسس کیا ہوگا جب ہم نے یہ کر لیا تو اب ہمارا سسٹم ہم سے پوچھے گا کہ آپ کیا نئی پارٹیشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے ن نیو ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا جو بھی میں نے بات دیں اس کو میں جب یہ آپ کا کمپیوٹر ہے ونڈوز کا کمپیوٹر اور یہ آپ کے ڈسک ہے ٹھیک ہے یہ ڈسک آپ کے پاس آگے اس ڈسکو آپ اٹیچ کرنے کے بعد کیا کریں گے ڈی ڈرائیو پہ اس کو ایکسس کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہمارا نورول پہیگیا ہے لیکن اس کو ایکسس کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس جس کو کیا کرنا پڑے گا چھوڑ کے لیے ہے مجھوس ہ کیا مجھوس پارٹیشن کے بغیر تو ایکسس نہیں ہوگی پارٹیشن سے پہلے بھی ہمیں ایک اور کام پارٹیشن کے بعد یہ آپ کا وی ہے ہم یہاں پاپی کرتے ہیں اور وی کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہمیں اس کو کیا کرنا پڑے گا فارمیٹ فارمیٹ کریں گے پارٹیشن کریں گے فارمیٹ کریں گے تو تب ای ٹریک پہ ہمیں ایز ہاں وینڈوز سسٹم ہی ہمیں نظر آئی گے جب ہم لینکس کی بات کرتے ہیں تو لینکس میں ہم نے ڈسک اٹیچ کی ہم نے سب سے پہلے یہ چیک کیا کہ کیا یہ ڈسک ہمارے سسٹم پر ساتھ آٹیچ ہے تو ییس کے اندر ہمیں کیا نظر آئے گا ییس کو میں ذرا چینج کر لیتا ہوں ہم نے ذرا آئے گا ٹریک ہے یہ ہوگی ییس ییس کی نظر آئی تو پھر ہم نے ایٹسک میں جانا ہے اس کے اوپر اگلا کام اس میں پارٹیشن کرنی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جناب اس کو فارمیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو لیبل کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو فارمٹ میں کیا ہوگا یہاں پہ آپ کو کمانٹس بھی لکھتے سو کریٹ پارٹیشن میں ہم استعمال کریں گے ایک دس اور ایف ڈس کا ایک پروسس ہے وہ ابھی میں آپ کے سامنے یہاں دوبارہ لکھتا ہوں ہم یہ کریں گے اس کے پاس پوچھے گا کہ آپ نے نیو پارٹیشن کریٹ کریں گے ہم کریں گے یس این پھر ہم اس کو کہیں گے پرائمری ہونی چاہیے پھر ہم اس کو کہیں گے نمبر ون ہونی چاہیے پھر اس کے بعد اس کو سیکٹر 2 0 4 8 سے سٹارٹ ہوگا اور سیکٹر پھر اس کے بعد انڈ سیکٹر جو بھی آئے گا ہم انٹر پیری پیس کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈبلیو کر کے سیف کریں گے ڈبلیو کریں گے سیف ہو جائے گا اب یہ سٹیپ ساتھ میں یاد ہوں نہیں ہم کر کے دیکھیں ٹھیک ہے یہ ایف ڈس کا جو ہمارا سٹیپ ہے اس کے اندر یہ سارے کام یہ پارٹیشن کریٹ گی اس کو فارمیٹ کیا یہ پارٹیشن کریشن کا یہ سارا پاسس ہے پھر ہم نے اس کو فارمیٹ کیا اور پھر ہم نے اس کو لیبل کر کے مام کر دیا سو فارمیٹ میں جو ہمارا پروسس استعمال ہوگا میں اس کو یہاں پر دیکھ دیتا ہوں وہ ہے mkfs.exe4 اسے ہم نیک فائل سسٹم کریں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اس کو ہم کریں گے ماؤنٹ کریں گے ماؤنٹ میں ہم اس کو سلیش ایمنٹی کے اوپر اس کو ماؤنٹ کر دیں ماؤنٹ کس لسسٹم کرلی ماؤنٹ کر دے اگر hearing ون کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری پہلی پارٹیشن ہے ایک ہی پارٹیشن ہمیں create کی اور یہ اس کا طریقہ ہے اچھا اس کمانڈ کے بعد ایک اور ہمیں شورٹ سے کمانڈ چلانی ہے ہمیں یہاں مینشن کر دکھو ہوں میں تاکہ ہمیں یہ میک ہمارا یہ ہو جائے وہ ہے پارٹ پراب تاکہ ہم اپنے سسٹر کو ریبوٹ یہاں تک یہ پاسس کلیر ہے لیول ہو گی اب جب ہماری مشین ریبوٹ ہوگی تو یاد رکھیے گا کہ یہ ہم اس کو لوس کر دیں گے ہم نے جانا ہے پیٹی سی کے اندر ایف ایس ٹریک میں وہاں جا کے اس کی پرمنٹ اینٹری سٹار پیٹی سی کے اندر ایس ٹریک میں اپنے سامنے لیا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہیے کونسس ٹھیک ہے جی آئی ہوگ یہاں تک یہ کلیر ہے اب ہم ذرا سلائیڈز کو دیکھ لیتے ہیں اور اس میں دیکھیں کہ ایف ٹسک جو ہے وہ ہمارا سوفٹر ہے جس کو ہم استعمال کریں گے ڈسک کی پارٹیشن ٹیبل کو منپلیٹ کرنے کے لیے یا سیٹ اپ کرنے کے لیے سو پارٹیشن کے فنکشنز کیا ہمارے پارٹیشن کے فنکشنز میں ایمپورٹنٹ کیا ہے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ایف ٹسک مینس ال کریں گے یا ایلس بی ایل کے کریں گے تو ہمیں نظر آجائے کہ ہماری کونسی ڈسک ہمارے ساتھ اٹیش ہے اچھا ایس ٹی بی کیا یہ آپ کو میرا خیال ہے یہاں بتانا ضروری ہے ٹھیک ہے ہمیں ایک اور سلائیڈ ایڈ کرتے ہیں اور اس سلائیڈ میں میں آپ کو بتاتا ہوں ایکس کے ذریعے آپ کے سسٹم میں ایک ڈسک لگی ہوئی ہے ٹھیک 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 ہے � کنٹرولر ہیں دو کنٹرولر لگی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سارٹا ڈسکیں آپ اٹیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو زیون کے آپ کے پاس دو کنٹرولر ہیں پہلی ڈسک ہوگی ہے ہماری یہ گرین والی دسک وان لینکس کی زیوان میں اس کو کہیں گے اور لینکس کی زیوان میں اگر یہ ساتا ہے تو اس کو کہیں گے اس دی اے یہ آپ نے جاتا ہے کیا کہیں گے اس کو اس دی اے پرائیمری دسک اس دی اے دسک وان دسک 2 یہ ہوگی اس کو کہیں گے سکنٹری اور کنٹرول سی کنٹرول بی اس کا نام ہوگا اس دی دی ایک چیز کا خیال کریئے گا کہ لینکس کے اندر سلاش ڈیف سلاش ڈی اے سلاش ڈیف سلاش ڈی بی اس اس دی بی اس اس کو اسے سمال ہی ہونے چاہیے ایس ڈی بی ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی سلاش ڈی ایس ڈی سوڈی آر ایس ڈی ایس ڈی بی اسی ڈی ایس ڈی بی یہ آپ کے پاس طور پہ آپ چلا رہی ہیں ایک سرور سرور مشین ہے اور رہی ہیں تو وہاں پہ یہ چار تسپوں کے وجائے آپ کے پاس دس بھی ہو سکتی ہے کیسے دونوں میں کٹھا کر دیتا ہوں مثال کتاب پہ دونوں میں کٹھا کر دونوں میں کٹھا کر دیتا ہوں دونوں میں کٹھا کر دیتا ہوں کیوں کہ وی اے میں تو آپ تو ورچال ڈسکیں اس پر جتنی چاہیں اٹیچ کر سکتے ہیں اگر وہ سرور ہے تو اس کے اوپر بھی ڈسکیں زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں بارہ بارہ ڈسکیں اٹیچ ہوتی ہیں ریڈ میں سو نمبر تو بڑا لمبا چڑا ہو سکتا ہے then what سو پھر آپ نے پریشان نہیں نہیں لیکن آپ کی جو پہلے ڈسک ہے وہ ڈی اے ہوگی ایس ڈی بی دوسری ہوگی اسی طرح تیسری چوتھی پانچ میں چھٹی یہ آپ کے نمبر سنگی ہے یہاں تک میرا خیال ہے کلیر ہے اب ایک اور چیز مجھے ایکسپلین کرنی ہے کہ آپ کے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ڈسکیں ہیں نا وہ ملٹیکل پارٹیشنز میں ہیں قبرو پر ہے ہماری سڈ اے کام رکھوں گو چلیں یہاں سے میں 빼پک کر رہا ہوں گو کل ب اب اس کے اندر اگر ایک سے زیادہ پارتشنز ہوں گی کیا ہوگا سڈا 1 سڈک 2 so we have two types of partition primary primary and logical primary can be one two four a partition can be five two any and exactly number but make sure partition primary otherwise inaccessible so that shall be a challenging for all of us i hope here is clear now we go back to presentation now we have to see disk number two we have to check disk 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 ہمارے ڈسک کا نام ہے م سے کیا ہوگا ہم ہلپ چیک کر سکتے ہیں پی سے ہم اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں اگر اس کا کوئی پارٹیشن ٹیبل ہے دی سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اس کی پارٹیشن کو کوئی بنی ہوئی ہے تو ڈیلیٹ کر دیں و سے رائٹ کر سکتے ہیں ن سے ن ہوگا نیو ہوگا تو لیٹ اس سی اس کو ہم کر کے دیکھتے ہیں ہم جائیں گے سب سے پہلے ورچال باکس میں سیٹنگز میں جائیں گے اور یہاں جا کے سٹوریج میں ہم ایک پارٹیشن ایڈ کریں یہاں سے سو میں کرتا ہوں یہاں سے پلس ہارڈس چوز اگزسٹنگ اگر ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ایک پڑی ہوئی ہے تو ہم یوز کر لیتے ہیں ادروائز کینسل کر کے پلس کریں اور یہاں سے کریں 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 پرزیوم کریں یہ آپ کا کلاوڈ یہ ہے جس میں دس جی بی کے ڈسک آپ نے لگائی ہے اس کو کریں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہمارے پاس پڑی ہے تو میں اسی کو یہاں پہ استعمال کروں آپ کو یہ کر سکتے ہیں چوز اگزسٹنگ یہ اٹیچ میں آرہی ہے اس کو میں کروں گا چوز اوکے اور اب اپنی مشیل پہ یہاں سے میں سٹارٹ کھتا ہوں اب تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہمارا اس سمجھنے کے لیے اب ان پریکٹیکل سٹپس کرتے ہیں انشاءاللہ اور ایک نئی ڈسک کو اٹیچ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی انوارمنٹ کو ہم بیلڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سو یہ امپورٹنٹ پونٹ ہے جب کبھی ہم اپنے سسٹم کو کوئی ڈسک اٹیچ کریں تو ہمیں اس طریقے سے یہ کام کرنا پڑے سو ہم لاغن ہو گئے ہیں ہمارے سسٹم پہ میں اس کو تم دل کھول لیتا ہوں آپ اس تم دل کو کھولیں یا نہ کھولیں آپ اس کو رموٹلی بھی ایکسس کر سکتے ہیں کیونکہ میلے پاس مشین رموٹلی بھی ایکسس ابھی نہیں کر رہا ڈریکٹلی ایکسس کر رہا ہوں اگر ہمارے پاس ڈسک اٹیچ ہو گئی یہ دیکھیں آپ کے پاس ڈی بھی آ چکی ہے میں اس کو سکریم کو بڑا کر لیتا ہوں ہمارے پاس اگر آپ غور کریں ڈسک بھی ہے اور پارٹ جب لکھا ہے ان کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ یہ پارٹیشن ہے اور سلیش اس کا مانٹ پوائنٹ آ رہا ہے اور گوٹ ای اے فائی اس کا دوسرا مانٹ پوائنٹ آ رہا ہے سو ایس ڈی ای ون ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس ٹھیک ہے اس کا آ جائے گی اگر ہم لکھیں ڈی ایس ڈی بی تو کیا ہوگا کہ ہمارا سسٹم ڈی بی ڈسک ہی دکھائے گا کلیر کرتے ہیں اور دوبارہ رن کرتے ہیں اب ہمارا سسٹم دکھا رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈی ایس ڈی بی کے نام سے دس ڈی بی کی ایک ڈی اٹیچ ہمارے پاس پارٹیشن نہیں اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے پارٹیشن کرنی ہے اب ایس ڈی بی کر کے انٹر کریں گے اب ہمارا سسٹم ہمیں کمانڈ پر لے گیا اور یہ کون سی کمانڈ پر ہے یہ ہے ہماری ایس کمانڈ پر ایم پیس کریں گے تو ہم ہلپ لے سکتے سکتے ہم ایڈ کر سکتے ہم سکتے 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 پارٹیشن لسٹ پارٹیشن کرنی ہے فری سپیس اگر ہم ایف کریں ہمیں دکھائے گا کہ ہمارے پاس دس جی بھی ٹھیک ہے جی اچھا واپس جاتے ہیں اوپر اگلی آپشن کو بھی ذرا پارٹیشن ٹائپ ہمارے پاس پارٹیشن ٹائپ آئے گی ایڈ تری ابھی ہم چیک کر نیو پارٹیشن ایڈ کرنے کیا ہے اگز پارٹیشن ٹیبل کو پرنٹ کرنے کے لیے پی لنکو ایک دفعہ کر دیکھتے آئے لنکو کرنے لنکو لنکو اگل مختلف ٹائپ کی پارٹیشن ٹائپ سارے ہیں اور جو ہماری بائی دی پال استعمال ہوگی وہ ہوگی ایڈ تری لنکو ٹھیک ہے جی پی کریں تو آپ کا پرنٹ کر دے گا ٹیبل کے آپ کی پارٹیشن ہوئی ہیں دکھا دے گا ہمارے پاس کوئی پارٹیشن نہیں ہے ٹھیک ہے جی تی کریں تو ہمیں یہ دکھا رہا ہے کہ نو پارٹیشن is defined yet آپ نے کو پارٹیشن ہی نہیں بنائی ہے اب ہم نے نئی پارٹیشن create کرنی ہے تو ہم کریں گے یہاں پہ n. n سے کیا ہوگا وہ کہہ گا کہ آپ کے پاس دو options ہیں آپ primary partition اور extended partition جس کو logical کریں ٹیک ہے وہ ہم پرائیمری کو ہی set up کریں گے zero سے ایک سے چار سکتا ہو سکتی ہیں چار تک ہمارے پاس ایک بھی پرائیمری پارٹیشن نہیں ہے اس ڈسک کو پی کریں گے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ system یہ پوچھ رہا ہے کہ ایک سے چار تک کون سا نمبر ہے تو ڈیفالٹ میں کیا ہے ایک ہے ہم اس کو select کریں گے اب starting cylinder یا sector ہمیں دکھا رہا ہے ہم اس کو select کریں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری storage available ہے وہ ایک ہی partition بنے گا تو ہم اس کو end sector میں enter کر دیں گے ہماری partition جو ہے create ہو گئی اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر already ایک signature اس نے دکھایا ہے کیونکہ past میں یہ میرے پاس چل رہی تھی تو میں اس کو signature کو remove کرنے جا رہا ہوں yes کر رہا ہوں اس نے remove کر دیا signature ext4 کا اب اس کو کروں گا ڈبلیو partitions لے گے اب ہم جیسے ہم نے پڑھا تھا part prop part prop command اس وجہ سے ہم run کریں گے کہ ہمیں اس system کے اوپر جو attached disk ہے اس کے partition table کو جو میں alter کیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں اس کو reboot نہ کرنا کریں ٹھیک ہے جی create کریں sorry clear کریں اب کرتے ہیں lsblk lsblk کریں تو اب آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ sdb کے اوپر sdb1 کے نام سے ایک partition create ہو چکی ہے اب ہم اس کو format کریں گے mkfs.exe4 command ہے اور disk کا نام ہے partition کا sdb1 dev کے اندر sdb1 جو ہی ہم یہ press کریں گے تو اس نے فوراں ہمیں دکھایا کہ میں نے writing super blocks file system accounting information کیا اس نے write کریں اب اس کو ہم نے کرنا ہے mount میں ہمارے پاس سب سے پہلے option ہے disk کا نام جو کہ dev sdb1 ہے اور ہمارے پاس ایک mount point 3 ہے جس اس کا نام ہے m&p ہم نے file and directory structure میں اس کو دکھا تو جو ہی اس کو میں click کروں گا تو ہمارا system اس کو mount کر دے گا اب slash m&p کریں اور ls کریں تو ہم نے نظر آ گیا کہ ہماری partition attach ہوگی df minus h کریں اب آپ کو یہاں پہ last میں m&p کے نام سے mount point پہ dev sdb1 attach نظر آ رہی ہے سو ہم نے بڑی ہی آسانی سے ایک partition create کی اس کو file system attach کیا اور اس کو ہم نے mount point کے ساتھ mount ہی کر دیا so it's a very very simple step ھیک ہے جی clear کرتے ہیں screen اور میں ایک نظر آپ کو دکھارہ دکھا رہتا ہوں سو ہم نے ایک اس 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 ڈیوی ون کیا اب اس نے یہ بتایا کہ وہی old partition کے ساتھ ہمارے پاس signature available ہے n کریں گے تو وہ کہے گا کہ primary یا extended p press کریں one already selected ہے ٹھیک ہے جی یہ کریں وہ کہہ رہا ہے created a new partition type ٹھیک ہے جی یہ کر دیا آپ نے یہ ایک simple سا process ہے w کریں کہ ہمارے پاس already partition type available ہے ٹھیک ہے تو یہ سنگ نہیں ہوگی ابھی partition اس کو کہتے ہیں part drop لیکن ایک ہم نے ایک ایرر کی دیا تو ایرر کیا ہے کہ ہم already m&t کے اندر mounted partition میں available تھے اور ہم نے اس کے ساتھ change کرنے کی کوشش کی اس وجہ سے اس نے کہا کہ بھائی یہ change نہیں ہوگی got it but ہم نے یہ کام already کر لیا سو اس کو free کرنے کے لیے میں پہلے اس پہ جاتا ہوں اور لکھتا ہوں اس کو ویو ماؤنٹ slash that slash sdp ٹھیک ہے اور میں اس کو بھائی اسی command کو رم کرتا ہوں اور اس سے پہلے ہم اس کو کرتے ہیں delete اس کو delete کر دیا سسٹم میں w کریں کہتا ہے جی sync ہو گیا part prop کریں اب اس نے part prop کر دیا اب اس اقصل میں ہم نے کیا کہ ہم نے partition delete کرنے کے process میں جا رہا ہوں so devsdb one نہیں ہوگا sorry devsdb ٹھیک ہے اس میں کریں آپ partition table ہمیں نظر آ رہا ہے اب ہم نے اس کو کرنا ہے delete delete ہو گئی اس کو کریں و part prop کریں کہ میں نے غلطی سے devsdb one لکھ دیا تھا جب ہمیں یہ لکھنا ہے ہمیں یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے p کریں partition table delete ہو گیا ہے ہمارا اب کریں گے ہم new partition default میں p selected ہے enter کر دیں one selected ہے enter کر دیں first selector selected enter کر دیں last sector selected enter کر دیں we are done w کریں اس نے save کر لیا اور اس کو کریں part from کریں part from clear کریں screen اب ہم اس کو کریں گے mkfs.exd4 slash dev slash sdb one ہماری partition create ہو چکی ہے sdb1 اس سے پہلے میں آپ کو ایک دخواہ لس بیل کے سے لکھا بھی دیکھا ہوں تاکہ equality آجائے کہ واقعی کیا partition create ہو چکی ہے ہماری partition create ہو چکی ہے جس کا نام ہے sdb1 ہم لکھیں گے mkfs.exe4 slash dev slash sdb1 ہم کہا بھئی already partition table تھا تو اس کو کیا کروں اس کو proceed کرو اور clean کر دیں تو format کر دیں میرے جیسے اب ہم command دیں گے mount slash dev slash sdb1 slash m&t اب slash m&t میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ہماری partition create ہو چکی ہے attach v of the data minus h اگر آپ دیکھیں اب اب ہم مشین کو reboot کریں گے تو we will lose this whole thing ہم reboot کر کے اپنے reboot ہو کے آئے گی تو یہ جو partition ہم نے mount کی ہے یہ partition mounted available نہیں ہوگی اس کے لئے ہمیں extra stack کرنا ہوگا تو وہ stack ابھی ہم مشین reboot ہو کے آتی ہے وہ step ابھی ہم جا کے کرتے ہیں لاؤگن ہوگیا اس system کے right click کریں open terminal کریں sudo batch کریں password دیں اگر آپ اس کو zoom in کروں آپ سب کے لئے اچھا جی اب df minus h کریں آپ کو یہاں پہ m&t کے ہی پہ نظر نہیں آ رہی لیکن اگر آپ ls bl کے کریں تو آپ کے پاس disk partition موجود ہے ٹھیک ہے جی تو اب اس کا طریقہ کیا ہے اب جائیں nano کر کے ptc کے اندر ایک file ہے fs tab اس کے اندر جائیں سب سے آخری line ہوئی یہاں لکھیں dev sdv1 جو کہ آپ کے ڈسک کا نام میں ایک دفعہ tab press کریں اگر لکھیں slash m&t جو اس کا mount point ہے دو دفعہ tab press کریں ext4 اس کا file system ہے ایک دفعہ tab press کریں اور لکھیں errors is equal to pre mount dash ro one tab zero one tab one اگر آپ غور کریں تو میں نے جو اوپر اس کو just copy paste ٹھیک ہے تو آپ بھی یہی کر سکتے ہیں for the time being by the way یہ ڈسک کا نام ہے یہ اس کا mount point ہے یہ اس کی partition type ہے یہ اس کے errors کے behavior ہے یہ اس کی dump ہے zero اور یہ اس کا pass ہے اس کو ہم کرتے ہیں control x اس کو کرتے ہیں save آپ دیکھ لیں آپ کے ڈسک ابھی mounted نہیں ہے df minus h ٹھیک ہے اور ہم اس کو اب reboot کر کے آئیں گے اور ہمیں یہ machine اس کو mount it ہمارے پاس کرتے ہیں آپ کو یہ چیز بتاتا جائیں اس کے بعد بتاتے ہیں ماؤٹ کی کمانڈ رن کریں تو you shall be able to see کہ ہمارے پاس اے ماؤٹ پر بہت زیادہ لمبی چھوڑی آ رہی ہے ماؤٹ کر کے اس کو ایمیل پی کریں تو آپ کو نظر آجائے گا کلیر کریں اب دی ایف مائنس ایچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ مانٹی ماؤٹڈ نظر آجائی ہے مانٹی ماؤٹڈ ہے اور سی دی سلاچ مانٹی میں جائیں ہمارا سسٹم جو ہے اس کو ماؤٹ پر چٹا ہے یہ چیز کا خیال کریے گا کہ اگر آپ نے یہ آپشنس صحیح نہیں ڈالی یہ والی آپشنس so you can lose your system یعنی آپ کا سسٹم سٹک ہو جائے گا اس ڈسک کو تلاش کرتے کرتے جب اس کو ڈسک نہیں ملے گی تو وہ کمپلین کرے گا کہ مجھے ڈسک نہیں ملی اور وہ ایک پروسس میں سسٹم کو روکے بیٹھ جائے گا then there is a chance کہ آپ کا سسٹم پروپرلی پھوٹنا ہو پھر آپ کو ٹربل چھوٹ کرنا کرے گا so make sure جو میں نے پروسس بتایا ہے کہ ڈسک کا نام سنگل ٹیپ ماؤنٹ پوائنٹ ڈبل ٹیپ 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 اچھا فائل سسٹم میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس فائل سسٹم میں انٹی ایف اس ہے پارٹیشن can extend up to 16 hexabyte 16 million terabyte file stores can be as large as the partition occasionally becomes fragmented and should be defragmented every 1 to 2 months read from a write to windows and linux whereas read from mac os x however can return using ntfs 3g ڈبل ٹیپ 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 فارگمینٹیشن بھی ریکعار ہے اسی طرح ایکس فیکٹ ہے یہ آپ کا فائی ون ٹو ٹیرہ وائٹ تک جا سکتا ہے فائلز اب ٹو ٹھیک ہے جی اتنی سٹور ہو سکتی ہیں کپیٹے بل نہیں ہے لینکس کے لیے اور یونکس کے لیے ڈیف فہگمینٹیشن اس کی ہوتی ہے اور پری الوکیٹ نہیں کر سکتا ہے ڈسکس میں ایچ ایف ایس آپ کی ہے جس کا میکس والیم ایٹ hexabyte ہو سکتا ہے file file کے ساتھ ہی جو ہے نا آپ کا hfs ٹھیک ہے وہ اتنی storage دے سکتا ہے windows user can read but not write write نہیں کر سکتا ہے drivers are available allow linux user to read and write in hfs sorry hfs plus volumes ext جو ہم نے استعمال کیا ہے یہ linux kernel کے ساتھ آیا ext4 جو آج latest version ہے max volume up to one hexabyte support 16tb کی max file size ہو سکتی ہے xfs recommended ہے by redhead for volume over 100tb ext4 is backward compatible with ext3 and ext2 can pre-allocate space windows and mac os can read file system logical volume ہم انشاءاللہ کل کے سشن میں سو let me come back to the screen اس کو remove کرتے ہیں so i hope یہاں تک آپ کو clear ہوا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا کس طریقے سے یہ کام لے کے چلے اور آپ بڑی آسانی سے ایک partition create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی so see you tomorrow انشاءاللہ next lecture میں lvm کو دیکھیں گے میری آپ سے ایک recommendation ہے کہ اس کی جو partition ہے fdisk کے ساتھ اس کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں کیونکہ اگر اس کو غور سے دیکھیں سمجھیں اور practice نہیں کریں گے تو ہم logical volume management کو نہیں لے کے جا سکیں گے logical volume management کے بارے میں میں صرف ایک بات بتاتا جاؤں کہ آپ existing partition کو shrink کر سکتے ہیں using lvm اور expand کر سکتے ہیں اور آپ کے جو بڑے بڑے انٹرپائز کے آپ کے systems ہیں ان کے اندر ہم lvm system کو بھی استعمال کرتے ہیں اس کام کے لیے ٹھیک ہے جناب so ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ thank you very much for your time